بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آج ہم ڈیسکریپٹیو ٹیسٹ کی تیاری کے مطالق بات کریں گے اس کی سٹریٹیجی کیا ہونے چاہیے اور ہماری کیا سٹریٹیجی ہے ہم جو آفر کر رہے ہیں اور یہ انفیکٹ ویڈیو میں وہ سارے کوئیسٹن میں کور کرنے کی کوشش کروں گا جو ایسپیرینٹس مجھے کافی سارے کوئیسٹن ریپیٹیڈ لکھا رہے ہیں تو بجائے اس کے کہ ہر ایک کے سوالوں کے میں جواب الگ الگ سے دیتا رہا ہوں تو میں یہ بہتر تمہیں رہا ہوں کہ الگ سے اس کی ایک ویڈیو بنا دوں تاکہ ہر ایک کے جو بھی مائن میں سوالات آ رہے ہیں وہ سب کے جوابات ایک ہی دفعہ اکٹھے میں دے دوں تو چونکہ ایک ایف پی ایسی نے روٹین سے ہٹ کے ایک سٹیپ لیا ہے ڈیسکریپٹیو ٹیسٹ کا تو اس پہ ہم نے ایک لیکچر پہلے بھی بنایا تھا آئی ہوپ کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا اگر کسی نے نہیں دیکھا تو میں اس کا لنک ڈسکریپٹیو ٹیسٹ میں دے دوں گا اور آپ اس لنک کو بھی اوپن کر کے اپنی ساری جو لاسٹ ٹائم ہم نے باتیں کی تھی کہ اس کا مقصد کیا ہے بیک گراؤنڈ کیا ہے اور الٹی میٹلی اس سے ایف پی ایسی ایکسٹریکٹ کیا کرنا چاہ رہا ہے تو اس پہ ہم نے تفصیلاً بات کی تھی آج میں اس ٹاپک پہ نہیں جاؤں گا بلکہ اس سے تھوڑا سا آگے ہم چلیں گے کہ اب یہ چیز تو کنفرم ہے کہ آپ لوگوں نے یہ ٹیسٹ دینا ہے اور اس کی تیاری کیسے کرنی ہے اس کی نیچر کیا ہے اور کیسے موو کرنا پڑے گا اور کیا کیا جو چیزیں ہیں آپ میں وہ بہتر سے بہتر ہونے چاہیے تاکہ آپ اس میں اچھے سکور کر سکے اور الٹی میٹلی جو ہے آپ اپنی جو گول ہے اس کو اچھیف کر سکے تو یہاں پہ ایک چیز کلیر کرنا بہت ضروری ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اس ٹیسٹ میں جانا ہے تو یہ نہیں ہے کہ آپ اس کو لوز لیں اور کیجولی لیں کہ مطلب جا کے پیپر اٹیمٹ کریں گے اور جیسے بھی مارکس ہے قسمت میں ہوا تو ہو جانگے ٹھیک ہے قسمت کی بات تو اپنی جگہ پہ ویلڈ ہے لیکن کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کے کرنا جو ہے ان ٹائم ضروری ہوتا ہے تو تیاری کرنا ابھی اس کے لئے بہت ضروری اس لئے ہے کہ آپ کو پتہ یوگا ٹوینٹی فائیو مارکس لینے والا اس ٹیسٹ میں کوالیفائی ہو جکا ہے یعنی کہ تقریباً نائنٹی ایٹ پرسنٹ یا نائنٹی نائن پرسنٹ لوگ یہ ٹیسٹ کوالیفائی کر چکے ہیں چونکہ یہ سیکٹری ایف پی ایسی چینج ہوئے ہیں تو ان کی اپنی سٹریٹیجی ہو سکتی ہے ریکروٹمنٹ کا جو بھی پراسیس ہے آپ اس کو کہیں پہ بھی چیلنج نہیں کر سکتے کہ یہ کیوں کیا گیا ہے پہلے یہ ایٹین گریڈ سے اباو کا ہوتا تھا دیکسکرپشن ٹیسٹ تو اب جو ہے اس میں کیوں ڈالا گیا ہے اس میں تو پڑھنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیوں ہوا تو آپ کا یہ ٹیسٹ ہوگا آپ نے اس کی تیاری کیسے کرنی ہے یہ چیز زیادہ ایمپورٹنٹ ہے بجائے اس کے کیوں ہوا تو یہ ٹیسٹ اس لئے بھی اب ایمپورٹنٹ ہے کہ جو آپ کی لاسٹ ٹیسٹ میں مارکس جو بھی ہیں اس کی جو بھی پرسنٹیج ایف پی ایسی اس کو آلوکیٹ کرتا ہے اب جو ریٹن آپ کا ہوگا اس میں جو آپ کے مارکس ہوں گے ان کے ساتھ کمبائن کر کے الٹی میٹلی جو انٹرویو میں آپ کے مارکس ہوں گے سب مل کے آپ کا میرٹ بنے گا تو یہ بہت ایمپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں تقریباً فیفٹی پرسنٹ تک مارکس کی آلوکیشن اسے میں سے ہوگی ڈسکرپٹیو ٹیسٹ میں بہت ایمپورٹنٹ ہے آپ کی سکل اس میں جد کی جائے گی رائٹنگ سکل تو اس پہ فردر ہم بات کرتے ہیں ون بی ون میں سارے آپ کے جو کوششن ہیں وہ کور کروں گا تو اس ٹیسٹ کو ہم رائٹنگ سکل ٹیسٹ کا نام دیں تو زیادہ بہتر ہے ڈسکرپٹیو ٹیسٹ بیان ہی ہوتا ہے کسی چیز کو بیان کرنے کا طریقہ اور جو بیان کرنے کا طریقہ ہے وہ ابھی جو آپ کا پہلا ٹیسٹ تھا وہ آپ کی نالج کی جو کیپیبلیٹی تھی وہ ٹیسٹ کی گئی تھی جو سکریننگ ٹیسٹ تھا اور اب جو آپ کا ٹیسٹ ہوگا اس میں آپ کی رائٹنگ سکل کو دیکھا جائے گا اور جو آپ کا انٹرویو ہوگا اس میں آپ کی سپیکنگ کی یا جو آپ کا بولنے کا یا بات کرنے کا انداز ہے اس کو دیکھا جائے گا تو رائٹنگ سکل جو ہے یہ ایک سکل ہم اس کو کہہ سکتے ہیں ایک کیریول چیز نہیں ہے کہ کوئی بھی شروع کرے اور اس کے پاس یہ رائٹنگ سکل آ جائے بلکہ جو جتنا بہتر رائٹ کرنے کی کوشش کرے گا جو لکھتا ہے اس پہ سوچے گا کہ میں کیا لکھ رہا ہوں جتنا وہ پریکٹس اس میں کرتا جائے گا اس کا کریٹیکل آورویو کرتا رہے گا تو وہ ہی ون کرے گا وہ ہی اچھی رائٹنگ کر سکتا ہے تو اس کو ہم رائٹنگ سکل ٹیسٹ کا نام دیں تو زیادہ آپ کے لیے اور بہتر ہوگا تاکہ آپ اس کو گریپ کر سکیں کہ آپ نے کیسے لکھ چلنا ہے تو اس سے فردر اگلا کوششن آتا ہے کنٹینٹس اور اپروچ بات کو میں ذرا تھوڑا سا اس انداز سے آپ کو سمجھاتا ہوں کئی سارے مجھے میتے جار ہوتے ہیں کہ مجھے اچھی بکس ریکیمنٹ کر دیں کنٹینٹس بھیج دیں ایسز بھیج دیں پریسی بھیج دیں فلان بھیج دیں تو میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں کہ آپ کو میں بھیج دیتا ہوں کہیں سے کوئی بک سجیسٹ کر دیتا ہوں تو آپ کتنے ایسے کریں گے کتنی پریسی رائٹنگ کریں گے کتنی کمپریہنشن کی پریکٹس کریں گے کتنے ناریشن کی آپ پریکٹس کریں گے ultimately آپ کا کیا ہے کنٹینٹس بہت وائیڈ ہوتا ہے جب آپ کی اپروچ ٹھیک ہوگی تو میں کہتا ہوں کوئی بھی دنیا کا پیراغراف آپ کے سامنے رکھ دیا جائے کوئی بھی ٹاپک رکھ دیا جائے کہ اس پہ ایسے لکھو سٹوری لکھو تو آپ لکھ سکتے ہو جب آپ کی ویژن ہے جب آپ کی اپروچ ہے جب آپ کی رائٹنگ سکل ہے تو کنٹینٹس بیس نہیں ہے یہ اپروچ بیسٹ ہے تو کنٹینٹس سے تھوڑا سا ہٹ جائیں ابھی اپنی اپروچ ٹھیک کریں کہ آپ نے اپنی اپروچ کو ٹھیک کرنا ہے آپ نے پریسی کی جب بات کرنا ہے تو پریسی رائٹ کیسے کرنی ہے اس کے جب آپ کے رولز آپ کو پتا ہے اس کی فیچرز کا پتہ ہے تو آپ ultimately ایک جو آپ کے پاس product ہوتی ہے وہ آپ اچھی بنا سکتے ہیں یہ casual چیز نہیں ہے یہ بڑی نپی طولی چیز ہے جب writing scale ہوتی ہے یہ mathematically جو چیز ہوتی ہے وہ calculated وہ اس سے بھی تھوڑی سی advance ہوتی ہے mathematical جیسے calculation کرتے ہیں اسی طریقے سے writing کی جو آپ کی scale ہے جو writing میں آپ چیزیں لے گئیں گے ان پر بھی آپ کو mathematically work کرنا پڑے گا draft کرنا پڑے گا تب ہی آپ جو ہے اس کی product بنا سکتے ہو یا اس پہ بہت ساری آپ کو practice کرنا پڑے گی mathematics میں کیا ہوتا ہے کہ فارمولے چند یاد کرو اور اس کو attempt کرو جبکہ یہاں پہ آپ کا جو vision ہے جو آپ کی analytical capability ہے وہ matter کرے گی لبی لباب اس بات کا یہ ہے کہ contents کو چھوڑیں approach ٹھیک کریں اس کے بعد اس test میں آپ کی analytical کہ آپ کس چیز کو کس حد تک دیکھتے ہیں دور رست سوچ ہے آپ کی یا آپ مطلب کے جو سامنے چیز ہے اس ہی کے بارے میں سوچتے ہیں بلکہ اس کا link پرانی چیزوں past اور future کے بارے میں نہیں کرتے تو آپ analytical یا visionary person نہیں ہیں جو چیز بھی دیکھیں اس کی history کی طرف جائیں کہ یہ کہاں سے وجود میں آیا اور اس کا future کیا ہے تب ہی آپ ایک اچھے visionary person بن سکتے ہیں تو writing skill میں آپ کا جو examiner ہوگا جو test آپ کا mark کر رہا ہوگا وہ یہ skill آپ کی ضرور دیکھے گا کہ کوئی بھی بات ہے تو آپ کتنے اس میں analytical ہیں کتنے visionary person ہیں کسی future کی بات کرتے ہیں تو اس کے pros and cons کو کتنا consider کرتے ہیں تو لہٰذا اپنی ان صلاحیتوں کو بھی بڑھانے کے لیے آپ سوچیں کہ آپ کیسے بڑھا سکتے ہیں IQ practices کر سکتے ہیں اور کیا کچھ visionary person کے لیے آپ بن سکتے ہیں اس کے علاوہ next آتا ہے do should we wait for the test go and attempt کیا آپ اس بات کے انتظار میں ہیں کہ جب FPSC date announce کرے گا اور آپ date sheet کے حساب سے اپنا column دواد پکڑیں گے اور اپنے role number slipCNIC پکڑیں گے اور جا کے پیپر میں بیٹھیں گے جو بھی topic آیا آپ attempt کر دیں گے wrong totally wrong اگر آپ نے css already return میں qualify کیا ہوا ہے تو کوئی بات نہیں آپ relax رہے ہیں آپ جا کے یہ کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ نے کوئی return competitive exam کوئی پہلے attempt نہیں کیا اور آپ کو یہ لگتا ہے کہ چیزیں normal ہیں چیزیں بالکل normal ہیں نام آپ نے سنے لیکن جو skill required ہے وہ الگ سے ہے اب یہ نہیں ہے کہ اس test میں آپ twenty five thirty forty fifty marks لے لیں تو pass ہو جائیں گے آپ نے win کرنا ہے آپ نے merit میں اوپر جانا ہے تو each and everything which you will do will carry weight for you اور آپ نے اس کا جو بونا ہے وہ کٹنا ہے کس طرح جتنا اچھا skilled ادھر represent کریں گے اپنے آپ کو اتنے اچھے marks آئیں گے اور جتنے اچھے marks ہوں گے ultimately final merit میں آپ کے اتنے ہی ویٹ بڑھے گا اور آپ اتنا ہی اوپر جائیں گے اور جتنا آپ اوپر جاتے جائیں گے جو ultimately final selection ہوتی جتنا آپ top پہ ہوں گے اتنے ہی آپ دوسروں سے senior ہوتے جائیں گے یعنی کہ جو top والا ہوگا وہ سب سے senior جو second third اور fourth اس طریقے سے بھی ایک ultimately آپ کا service میں competition ہوتا ہے پھر جب service میں آپ کے آگے promotion ہوتی تو جو اوپر top والے ہوتے ہیں وہی پہلے promotion ان کی ہوتی تو یہ آپ کا پورے carrier میں چیزیں کام consider کرتی ہیں تو آج اس کے لیے محنت کریں گے تو پوری life آپ اس کا پھل کھائیں گے تو یہاں پہ بات یہ بتانا ضروری ہے کہ یہ جو skill ہے جو writing skill آپ کی enhance کرنا ہمارا مقصد ہے تو یہ آپ کی throughout career میں important ہے اور جو آپ کی office life ہوتی ہے اس میں بھی important ہوتے ہیں جس کے پاس writing skill ہوتی ہے وہ اپنے office کو اچھے طریقے سے manage کر سکتا ہے اور اپنی باتوں کو اچھے طریقے سے communicate کر سکتا ہے ایک اچھی skill جس کے پاس نہیں ہوتی تو ایک ہی topic پہ اس کو دس دس بار بار communicate کرنا پڑتا ہے اور پرانی جو cross partners ہوتی ہے اس کا reference کرنا پڑتا ہے لیکن جو ایک اچھا skilled person ہوتا ہے جس کی writing skill اچھی ہوتی ہے visionary person ہوتا ہے وہ کیا کرتا ہے کہ pros and cons کو دیکھتے ہوئے past اور history کو دیکھتے ہوئے وہ ایک ہی دفعہ چیز لکھتا ہے بیٹھتا ہے اور اس کے سوال کے ٹھیک ٹھیک جواب اس کو مل جاتے ہیں تو time waste سے وہ بچ جاتا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ کی یہ skill enhance ہو جائے گی تو ہمارا یہ total کا total paper جو ہے CSS کے جو composition کا paper ہے اس سے match کرتا ہے تقریباً 80 to 90% اگر آپ ایک دو منہیں اس پہ لگا لیں تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ CSS کا ایک انگلیش کا important subject جو ہے وہ cover کرنے جا رہے ہیں اور یہ ایک اچھی opportunity ہے جس کے بارے میں میں نے ابھی بتایا ایک تو throughout the carrier آپ کا یہ ایک skill enhance ہو جائے گی دوسرے نمبر پہ CSS یا PMS کا جو آپ کے پاس کیو فیچر میں option آتا ہے اس میں جب جائیں گے تو یہ آپ کی skill کام آئے گی تو ہمارا جو way to success ہے یہ ایک ہم نے ایک جو فورم آپ لوگوں کو دیا ہے ایک leading اور convenient فورم ہے کس لحاظ سے leading اور convenient ہے یہ ان لوگوں کو جو facilitate کرتا ہے جو job کرنے والے ہیں جن کے پاس پورا week time نہیں ہوتا یا صبح 8 سے لے کے شام 4-5 بجے تک time نہیں ہوتا اور جب وہ office سے آتے ہیں تو کسی academy وغیرہ میں نہیں جائیں کر سکتے نہ وہ بزار سے جا کے book لے کے آ سکتے ہیں نہ پھر وہ اپنے لئے اتنا time spare کر سکتے ہیں کہ وہ چیزیں search کریں اور جو right چیز ہے اس کو جا کے اس کو study کریں تیار کریں تو selection کا معاملہ بڑا گمبیر ہو جاتا ہے problematic ہو جاتا ہے جس کے پاس sufficient time ہے وہ تو اپنی تیاری خود بھی کر سکتا ہے چیزوں کو search کر سکتا ہے market سے جا کے دس بارہ کتاب بھی لے سکتا ہے پھر دیکھ سکتا ہے کہ کس چیز میں کیا چیز کس book میں اچھی لکھی ہے تو اس کو highlight کر کے ultimately manage کر سکتا ہے لیکن جس بندے کے پاس time نہیں ہے office life میں ہے یا پھر وہ females جو گھر سے نہیں نکل سکتی یا وہ لوگ جو گاؤں میں رہتے ہیں یا وہ لوگ جہاں پہ کوئی academy ایسی available نہیں ہے اور وہ کہیں جو بڑی academies جن کی fees بھی زیادہ ہے 20 سے 30 thousand وہ ایک ایک course کا لے رہے ہیں وہاں پہ آپ نہیں جا سکتے تو آپ ایک minimum fees میں آپ گھر بیٹھے آپ کے پاس ساری چیزیں صرف آپ کی dedication اگر ہے آپ sincere ہیں اپنے آپ کے ساتھ اور اپنی effort کے ساتھ تو آپ یہ چیز کر سکتے ہیں تو آپ لوگوں کے لئے یہ convenient forum ہم provide کر رہے ہیں تو ہماری strategy کیا ہے ہم کس طریقے سے اس پورے course کو cover کریں گے اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ ایک flexibility تو آپ کو بتائی دی اور دوسرے نمبر پہ ایک natural style ہے ایک comprehensive ہے سادہ باتوں میں میں آپ کو بتانے کی کوشش کرتا ہوں اور دوسرے نمبر پہ آپ کو ایک important بات بتا دوں بیو ریکریٹ لوگوں سے بھی ملے ہیں اور بہت سارے لوگوں سے ملے ہیں کبھی بھی اپنے رویہ کو چین نہ کریں کبھی دوسرے کو copy کرنے کی کوشش نہ کریں جو آپ ہیں so well and good آپ بہترین ہیں اس کو اور polish کرنے کی کوشش کریں آپ کا جو accent ہے وہ انگلیش بولنے والے لوگوں جیسا نہیں ہے کوئی مثلہ نہیں ہے اس کی کوئی کبھی کیریئر میں ضرورت نہیں پڑتی جب آپ communicate کہہ رہے ہوتے ہیں آپ سادہ اردو میں بات کریں ہماری language اردو ہے انگلیش اچھی سے اچھی کریں مضبوط سے مضبوط کریں اچھی writing skill کریں لیکن بولنا ہر بات میں اس کو شامل کرنا کوئی ضروری نہیں ہے کیونکہ اپنا ہم culture اس پہ ہم قیم رہیں لیکن skill آپ کے پاس لازمی ہونی چاہیے جب آپ بولیں آپ کو کبھی انگلیش میں بات کرنا پڑے تو کوئی بات نہیں آپ بہترین بات کر سکتے ہوں اتنی skill آپ کے پاس ہونے چاہیے writing کی بات کریں تو اچھی writing کرنے کی صلاحیت آپ کے پاس ہونے چاہیے لیکن یہ ایک قطعن ضروری نہیں ہے کہ جب بھی style اپنا بہتر رکھیں اور جو چیز ہیں اس پہ confident ہم کیا کریں گے ہر course کا جو بھی contents ہوں گے contents پہ ہم نے lecture one میں بات کی تھی کہ contents کیا ہوں گے اور اس کے تاروخ میں ہم نے ساری بات کی تھی تو contents پہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ contents focus نہیں ہے ہم نے کیا کرنا ہے اپنی approach ٹھیک کرنی ہے تو ویڈیو lectures ہوں گے available ہوں گے hot topic پہ ہوں گے جس ہر ویڈیو lecture کے ساتھ ساتھ ایک exercise ہوگی ساتھ میں اس میں quiz ہوں گے جب ہمارے topic cover ہو جائے گا تو ہم اس پہ quiz بھی کیا کریں گے exercises ہوں گی daily basis پہ میں آپ لوگوں کو exercise دوں گا آپ نے اس کے ساتھ actively participate کرنا ہے اپنی جو working ہو وہ whatsapp group میں share کریں یا facebook کا جو group ہے ادھر share کریں میں جب بھی time ملا تو میں اس پہ comments بھی کروں گا read بھی کروں گا لیکن جو test marking والا system ہے وہ weekly basis پہ جب ہمارے 3-4 topic cover ہو جائیں گے تو weekly basis پہ میں return test لیا کروں گا مطلب اس میں ایک topic شامل کرتا ہوں دو topic شامل کرتا ہوں تو وہ آپ لوگوں کا میں خود ہی mark کیا کروں گا اس کے علاوہ جو ہمارے quizzes ہوں گی وہ online ویب سائٹ پہ ہوں گے اور ویب سائٹ automatically آپ کو mark کر کے بتا دے گی جب آپ پورا attempt کریں گے 10 منٹ میں 15 منٹ میں 20 MCQs ہوتے ہیں 10 ہوتے ہیں 15 ہوتے ہیں جتنے بھی ہوں گے آپ جب paper attempt کر لیں گے تو automatically وہ آپ کو فوراں سے result دے دے گا کہ آپ نے کون کون سے option ٹھیک چوز کیا تھے اور کون سا غلط کیا تھا تو quizzes آپ کے automatically mark ہو جائیں گے اور جب آپ کے syllabus کافی اتقور ہو جائے گا اور ultimately final cover ہو جائے گا تو ہم grand test تقریباً 5 سے لے کے 10 تک کریں گے جس میں total syllabus شامل ہوگا اور یہ ہم تب کریں گے جب fps اپنی date announce کر دے گا تو vocabulary پہ بات کریں تو vocabulary ایک important جوزو ہے آپ writing کو ایک اچھے انداز سے اس وقت نہیں بنا سکتے کیوں پریسی writing کی بات کریں تو آپ کو اگر ایک اچھا word آتا ہے جو one word substitution کا کام کر سکتا ہے تو آپ کی vocabulary building جو ہے important ہے کیونکہ آپ جب writing کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا جو required output ہوتا ہے آپ اسی سے اچھے الفاظ کا چناؤ کرنے کے بعد ہی کر سکتے ہیں اور ویب سائٹ پہ available ہیں quizzes vocabulary کے lectures available ہیں میں ان کو بھی آگے لے کے چلوں گا اور انشاءاللہ جب تک ہمارا یہ ختم ہوگا تو ہم 800 important words پہ vocabulary کو cover کریں گے اور ultimately یہ پھر آپ کو بتاؤں کہ fpsc کا یا css کا english composition کا کوئی بھی ایسا ٹیسٹ نہیں ہے جس میں synonym antonym 1015 نمبر کے نہ ہو تو آپ کا یہ area بھی یہاں پہ cover ہو جائے گا اور ہماری جو quizzes ہوں گی وہ اس کو زیادہ focus کر رہی ہوں گی vocabulary development کو تو یہ بھی آپ کا important جو topic تھا اس کے علاوہ queries کی بات کریں تو آپ جو ہے ویب سائٹ پہ instant messaging کا ایک ہے ادھر آپ کو شور ہوگا option right سائٹ پہ آپ اس کو click کریں کوئی بھی query آپ مجھے بھی ورس ایپ میں آپ مجھے text کر سکتے ہیں facebook پہ بھی آپ مجھے message کر سکتے ہیں آپ کا کوئی سوال جواب ہو تو آپ مجھے تین چار فورم ہے جہاں پہ آپ easily مجھے access کر سکتے ہیں اور جواب آپ ریزنیبل جہاں پہ ضرورت ہو تب ہی سوال کیا کریں کوئی کوئی نیا lecture آئے گا یا کوئی آپ کا quiz upload ہوتا ہے یا کوئی exercise میں آپ لوگوں کے لیے دیتا ہوں تو پھر میں آپ لوگوں کو update کر دیا کروں گا اور group میں آپ نے notification ویٹ کیا کرنا ہے جن میں صرف admin ہی کے کمیٹس بھی ہو سکتے ہیں لیکن unnecessary وہاں پہ چیٹ کرنے کا کوئی option سے آپ کوئی آوائیڈ کرنا ہے اس کے علاوہ ویب سائٹ کے بارے میں بھی آپ بتاؤں گا کہ ہم نے اس کو register کیسے ہو سکتے ہیں use کیسے کر سکتے ہیں ہمارے lecture quizzes exercises اور grand test کی کیا طریقے کار ہوگا registration کا procedure بھی آپ بتا دوں گا اور facebook group اور whatsapp کے link میں share کر دوں گا اور جو return test ہیں وہ end پہ ہمارے ہوں گے اور اس کی complete course کی جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی کہ nominal سی فیز ہے 2000 جب آپ فیز پے کر دیں گے تو اس یہاں پہ میں آپ کو ویب سائٹ بتا دیتا ہوں کہ آپ کیسے ویب سائٹ کو ایکسس کر سکتے ہیں یہاں پہ دیکھیں یہ ہمارے پاس جو آپ نیو یوزر ہیں تو نیو یوزر ریجسٹریشن جو ہے ویب سائٹ پہ جا کر سکتے www.howard academy ڈاٹ کام تو اگر already یوزر ہیں جب آپ کے پاس ID اور password آ جاتا ہے تو آپ لاغ ان یہاں سے کر سکتے ہیں لیکن لاغ ڈاٹ نہ کریں تو بہتر ہے تو یہ ہمارے تھوڑا سا شاٹ ہو جائے گا اب دیکھیں یہ فPSC کا جو descriptive test کا portion ہے ہمارا end پہ preparation اس میں دیکھیں vocabulary یہ red button جو ہو چکے اس main کے یہاں پہ contents پڑے ہو ہے vocabulary ہے اس کے علاوہ english tenses وغیرہ ہم cover کریں گے کیونکہ ہم انگلیش skill کو enhance کرنا ہے کوئی چیز ہم uncover نہیں چھوڑیں گے اس کے علاوہ پریسی writing پہ ہمارا کام چل رہا ہے اس کے علاوہ ہم english comprehension ایسے writing pair of words active and passive direct and direct parts of speech اور writing skill پہ ہم کام کریں گے exercises دیکھیں one or two exercise ہماری already cover ہو چکی ہے اور آپ اس کو نیکس ہماری exercise number 3 آئے گی اور یہ ہماری کافی exercises ہوں گی تقریبا 60 کے قریب تک ہماری exercises پہنچیں گے اور quizzes جو ہیں ہماری topic wise جب ہمارا quiz ہوگا میں آپ لوگوں کو notification ساتھ میں دے دوں گا کہ اس کے contents کیا ہوں گے اور کیسے آپ نے attempt کرنا ہے تو یہاں ہوگا اس کو click کرنے کے بعد پہنچ سکتے ہیں اسی پہ اور attempt کر سکتے ہیں اس کے بعد یہ ہمارے quiz تقریبا 30 ہوں گے grand test جو ہیں وہ ہمارے مختلف ہوں گے جب ہمارے سلیبس کبھر ہوگا تو یہاں پہ آپ ان کو access کر سکتے ہیں تو یہ ہماری website کی تھوڑی اب آئی ہوپ کہ آپ کو website use کرنے میں تھوڑی آسانی ہو جائے گی اور آپ کو تھوڑا سا concept بھی ہو جائے گا کہ ہم آنے والے course میں کیا کچھ کور کرنے جا رہے ہیں اور آپ کو تسلیح ہو جانے چاہئے انشاءاللہ یہ میرا کام ہے کہ آپ لوگوں کو پیپر میں جائیں تو آپ لوگوں کو کوئی پریشانی نہ ہو اس سے پہلے تو میں آپ لوگوں کو ایکٹیویٹیز میں انگیج کر کے مصروف رکھوں گا ٹائم لوں گا آپ کا اور انشاءاللہ آپ اس اپرچونٹی سے جب فائدہ اٹھائیں گے تو آپ مجھے اپنی دعا میں بھی یاد رکھیں گے اور آئی